جی ہاں دوستو بہت بلی ہی خود بن گیا کا ٹپا یہ سچ ہے اور بھارت کی ہار کے پیچھے ویرات کولی کا بھی یوگدان رہا ہے ویرات کولی نے پانچ ایسے غلط ڈیسیزن لیے جسے انڈین ٹیم کو پہلی بار فائنل میں ہارنا پڑا وہ بھی پاکستان کے ورود اور ایک سو اسی رنگ کی قراری ہار جائلنے پڑی اور بھارت کولی نے سب سے پہلے تو ٹوز جیت کر جو گیند بازی کا فیصلہ کیا وہ غلط ثابت ہوا اور انہیں یہ اہنکار تھا کہ وہ کوئی بھی ٹارگیٹ چیز کر سکتے ہیں بھٹ ایسا نہیں ہوا اور وہ ہر میچ میں چلتے ہیں بھٹ جب فائنل میں ان کی سکت ضرورت تھی تب ماتر پانچ رنگ منہ کراؤٹ ہو گئے اور تین سو اٹیس رنگ کے پیسال ٹارگیٹ کے آگے ٹیم انڈیا بونی ثابت ہو گئی اور روید سرما بھی جیرو رن بنا کر ویلین لوٹ ہو گئے اور یہ سچ ہے کہ انڈیا کو ہر کاموں دیکھنا پڑا نہ اسی کر دھون زیادہ کچھ کر پائے نہ یوراد سنگھ کچھ کر پائے جس سے کہ انڈیا ٹیم کو آسانی ہوتی ہر دیکھ پانڈیا نے ضرور کوشش کی کہ وہ میچ کو کچھ نزدیک لے جائیں گے بھٹ رویدر جڑے جا نے ان کی اس امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا اور انہیں رن آؤٹ کروا دیا اور بھارت بھارت نے یہ فائنل گوا دیا پہلی بار پاکستان کو کسی فائنل میں جیت نہ جیت سکے جو بھی بھارت مہندر شنگھ دھونی کی کپتانی میں ایسا پہلی بار بھی نہیں ہوا تھا بھٹ ویرات کولی نے اپنی کپتانی میں چیمپینس ٹروفی اپنے ہاتھ سے جانے دیئے اور انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے ریگولر گیندباز محمد سمی امیس یادو کی زیادہ قیدار جادو اور چڑیزہ جیسے بولنوں پر بروسہ کیا جو کی چڑیزہ کو پتہ نہیں کیوں گسیٹ رہے ٹیم انڈیا میں اور انہوں نے نیتو گیندبازی سے کچھ کمال کیا سٹھ سٹھ رن لوٹا ڈالے دساغروں میں چھے پوائنٹ سیون کی رن ریٹ سے اور اس وین بھی کچھ کم ثابت نہیں ہوئے انہوں نے ستر رن ڈیئر ڈالے اسے کی تین سو اٹیس ان کا ویسال ٹارگیٹ کھڑا کر پایا پاکستان اور بھارت کو ہر کا موں دیکھنا پڑا اور پہلی بار چیمپینس ٹروفی پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا سو فرینڈز آئی ہوب کی آپ مہندر شنگ دھونی کو سپورٹ کریں گے اور چاہیں گے کی ایک بار پھر سے وہی منڈے کی کمان سمالے کیونکہ ویرات کو ہلی نے کچھ زیادہ کچھ خاص نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مہان بلے باز عبت کپتانی میں وہ ابھی مہندر شنگ دھونی کے سامنے چھوٹے ہیں